اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت 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 اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ محمدن عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربنا ومحمدن محمدن ورالے محمدن ورالے محمدن ورالے براہیم انکا حمید منی اللہم بارک اللہ محمدن ورالے محمدن اللہ وبرکاتہ 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 سامین کرام قرآن مجید دا انیم پارا اور سورہ شعراء اے دا آخری حصہ میں پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کلام دی ایک سنفز جڑی ہے بات کرن دا ایک انداز شیر او دے بارے چھے بات پھر بیانت پھر مائی کے شعراء جڑی ہے شیر کہنوے لوگ انہاں دے پچھے گمراہ لوگ لگ دے شائران دی پیروی او لوگ کر دے جڑے رائے راز تو پٹکے ہندے تو شائران دے بارج کے آکے تسی ویخ دے نہیں کہ وہ ہر وادی چھ آوارہ گردی کر دے کدی کسے دی مدہ کر رکھ پینے دسمان تے چلا دن دے ناراض ہو جان تو دی حجب کر دے سارے جہان تو برا انہوں بنا دن دے اور موہ او گرلان کہیں دے جڑی ہیں کر دے کوئی نہیں باتتاں سنو تمہاروں مندہ ولی ہے عمل کوئی اے شائران جی مذمر چیتی ہے مگر ناری کیا کہ سوائے انہاں شائران دے جنہ دا ایمان ٹھیک ہے عقیدہ ضرورت ہے عمل بھی اچھے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے بہت یاد کر دے کہ جدوں لوگ مسلمانوں دے ظلم کر دے تو مسلمانوں دی طرفوں دفاع کر دے جواب بھی شائری کر دے اے شائر برے نہیں دو قسمہ کرتی ہیں کہ غلطکار شائر بھی آتے نیک بھی ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے میں جدہ بات آئی کہ شائری کی یہ فرمایا کلامی گالی یہ مو کر دے نہ سر کوئی اچھی کرے ہو بھی اچھی ہے بری بات کرے بری ہے حسن ہو حسن ہو کبھی ہو کبھی اس تو شائری کی ہے لفظ یہ گئے پیچھے کی ٹھے نا اگر وہ اچھی بات کر رہا تو اچھی ہے بری بات کر رہا تو بری ایک سفر جندر آپ نے کافر شائر و میہ اُدھے پارج کیا کہ میں نے اُدھے اشعار سنا ہوتے جدو سنائے بندے نے آپ نے کہی ہی ہی ہور 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 یعنی سو اشعر اس میں آپ نے سنے اتنا پسند آیا کہ اس بندے نے یار کلام دے اندر بہت کمال ہی کر دے اس پاروں خود اللہ جے رسول علیہ السلام دی بارگاہ جو ایسے شائر سی حسن ابن صابت جیسے عبداللہ بن رواحہ جیسے کاب بن دوحر جیسے بلکل دین دی طرف ہوں جواب بن دی تو قرآن مزید جیسی ویخنے میں صرف انبیاء علیہ السلام دے حوالے نہیں جندا نیک لوگ جو دانا گزرے ہونا دے بھی حوالے جندا حالانکہ نبی نہیں ہوئے لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں سی مگر اللہ تعالی نے انہوں نے بھی سورت لقمان حوالہ دیتا کہ اپنی اوراد انہوں نے کی وسیع کی تھی ذل کرنین کوئی نبی نہیں ایک اچھا حکمران ہے اللہ او دے بھی بھی والے جیسے تو پیشلے جمعہ تھی سن چکے آج خطبہ جمعہ اللہ میں اقبال تھی نا سمجھے وہ نومبر نو انہوں نے دین سی آج جوانا دی شاعری چو کچھ ہے جس قابل بھی آپ پوری کتاب میں ساری مرتبہ نو سنانا پھر قرآن دی شرح کری جا حضیٰ سان مگر وقت نہیں لوگانے اقبال غریب نو میں ایک شاعر سمجھ لیا وہ اندھا یارو گل سنو نغمہ کجاؤ من کجاؤ سازے سخن بہانہ کتھے شاعری کتھے میں میں نے شاعری نہ کی جلتی میں شاعر ہے کچھ تسی بلو بل بل بے کس سے سن دے رہے جلیلہ مجلو میں شاعر ہے نغمہ کجاؤ من کجاؤ سازے سخن بہانہ شاعری کتھے تو میں کتھے صرف شاعری میں ایک بہانہ بنایا کہ لوگ اس طرح گل نہیں سن دے شاعری دے پجنا گل ترہ توجہو نہ سن لیا نغمہ کجاؤ من کجاؤ سازے سخن بہانہ سوے کتار می کشم ناکہ بہت مامرہ اے امت ایسی اونٹنی جی طرح ہو گئی ہے جیدی مہار ٹھٹ گئی ہے یا وارہ ہو گئی انہوں لٹکے لیا گئے لوگ کوئی آنو حکمران لیا گیا کوئی آرم لیا گیا کوئی پیر لیا گیا انہوں دا رہا کچھ نہیں میں ایسی بے مہار ہوں کہ نو پھر کھٹ رہا کہ نو حرم دی کتار چلیا مکہ مدینہ دی کتار کھڑا کر رہا اے اقبال دی شاعری دا خلاصہ اس طرح اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام اگے فریاد کی تھی منہ میرے امام دازہ سخان مرا یاران غدل خان اے اللہ دے رسول دے ان قیام دے میں مقدمہ دار کر دینا کہنا لوگاں نے شاعر آن جو میں نے ایک شاعر سمجھے وہ دانیہ گلان کر دے رہا ٹی وی اور ریڈیو دے کے بال شاعر سمجھے آئی نا کوئی دائی یا ایک مبلغ دین دی منادی کرنے والا انہیں صرف شیر نا لوگ گل سمجھے انداز نخنایا پورا کلام دے رہا دے بارے چکے دے رہا میرے کرام تے اللہ اگر قرآن تو سوائے حرفیت کیامت دین میں نے رسول اللہ دے دیدار تو محروم کر دے میں نے موقعی نا دا میں نبی دے مطے لگوں اگر میں قرآن تو ہٹکے کو کر دے میں تو اگر امدنو دین چاہیدہ ہندہ دا دے قبال پڑ دے ہرے سپارو ہی مولانا محضو دی رہا پنجاب سدنلا کونس جدنو شاعر ہی کیتی یدنو ترجمال قرآن پڑے آخر مرد بس ہوئے دی اونا نبی نے انہیں سننا آکھنا جدنو رسالہ ترجمال مر گیا محضو دی اقبالی مر گیا ایس امدی بدکسوں دی یہ دی مہار ٹوٹی رہی یہ نا دی مہار نہیں ٹھیک ہوئی مگر وہ کام اپنا کر گیا بہت کام کی تھا میں چھوڑے چھوڑے ٹکڑے پر دوں گا دیڑے موجودہ حالات دے بارے جیس آنو بہت سری رہنوائی دیندے پیغام افغانی با ملت روسی یا جمال الدین افغانی کا پیغام روسی قوم کے لیے پہلا بند منزلو مقصود قرآن دی گرست حرس موئین مسلمان دی گرست قرآن جدر لے جانا چاہوں دا قرآن دی منزلو مقصد ہو رہا کہ اس مسلمان قوم داتا اور طریقہ ہو رہا مسلمان انو بہت کے نام دادا کرو کے سلامے ہیں اے مسلمان جوکش کردے ہیں نہ دے حکمران نہ دے عوام نہ دے عالم نہ دے لیڈر وہ سب اسلام پہ ہٹے ہیں اے تو نہ کوئی آخرہ ہوئی بے سلامے ہو جا قرآن بھی منزلو مقصود ہو رہا بلکل قرآن ہورپا سکھرنا چاہوں دا منزلو مقصود قرآن دی گرست رسمو آئین مسلمان دی گرست مسلمان انتا طریقہ ہو رہا اے اگر لوچتا دے پھر دے برانیاں گئے اسلام دے مرسے کیوں نہ ہوں دے جی در دلے ہو آدشے سو زندہ نے مصطفیٰ در سینہ ہے انہیں روسیانوں اور کافرانوں جمال الدین کیا ہے نا مسلمان انو بے کہ اسلام طبعہ جاننا ہو جائے ہو اسلام بڑی شاہ ہے تسی جنہ مسلمان انو بیخ دے جی انہیں دے دلان دے اندر ہو آدشے بجھ چکی وہ آگے عشق دی بجھ گئی ہے وہ جلان وڑی آگ ہے نہیں بلکل اے نال اندیسی اللہ دے آشکیان رسول کٹھوی نہیں پڑھ لے نا دے در دلے ہو آدشے سو زندہ نے اے مسلمان مر چکے ہیں سوادہ تے رہا انہیں دے دلان دے اندر ہو جلان وڑی آگ ہے نہیں مصطفیٰ در سینہ ہے انہیں دے سینے ہیں جن در مصطفیٰ ہے نہیں ایک پہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کر رہے ہیں سرے تو انہیں رسول اللہ جان دے دین دینا دے قدر ہے مصطفیٰ ہے نا دینا چاہ نہیں گلا کیسا ہے بندہ اے مومن دے قرآن برنا خرد درہ آگے ہونا میدیدنم ندرد اس مومن نے قرآن تو کوئی پھڑ نہیں کھا دا کہان فرنسا آ رہی ہیں قرآن کرو تجویر کرو گلے پھار کے آئی دا انہوں پڑو این اے کرنا دے نون اے کرنا کہکھنی ڈرام میں بیلکل شعب دا بازی لٹنے دی دنیا نو ٹونگر تا آواز بندہ اے مومن دے قرآن برنا خرد انہ مسلمانہ نے قرآن دا کوئی پھڑ نہیں کھا دا کوئی نا سمجھا ناوٹ عمل کیتا درہ آگے ہونا میدیدنم ندرد انہ دے پیالیچ نا منو شراب نظر آئیے دنہ شراب دیتے لے چھتے تھلے ہو جڑی ہم دینا رہ جاندی ہو بھی ہے کچھ بھی نہیں انہوں پڑھ لے سب کچھیں لٹا بیٹھے پیالے خالی ہیں خود تلس میں کیسر ہو کس راش کست خود سرے تخت ملوکی اے ہو رہے آجے ہون نہیں چودہ سو سال تم ارے جرمہ میرا جب تو سب مدر سے آن دے انہوں کافر کو کافر کر تو آن دے اس جرم میں پہچانو جب تلس میں کیسر ہو کس راش کست اے امت اللہ رسول نے ایسی اٹھائی دنہ نے کیسر اور کس را جادو دور دیتا کہ کیوں آئے تسی خاندانی حکومت آمرانیاں تے مانمانے راج کر دے مطلق رانان حکمران دے تے آمر دے جو محکا ہوئی ہے اے آمر اے ہو جائے میں محکا ہوئے فرمایے نا دا بیرات اللہ رسول نے غرق کی تا کہ کیسر مر گیا اس تو بعد کوئی دنیا کیسر نہیں کیسرہ مر گیا اس تو بعد کوئی کیسر اور کیسرہ تھا تخت اٹھتا کہ انسان ہو کے تسی بنجان سے اپنا راہ چلوں دے اپنے من مانے حکم دے دے کہ آرڈی نن سے آرڈے یا فلان فلان تسی ساڑی چلندے بندے نہیں قانون ہو جڑا خدا نے اتا رہا خود پر اس میں کیسر ہو کس راش کا اس مسلمان نے رسول اللہ دی تاریم آپ بط توڑیا کیسر کس را تھا تے مڑکے کی کہا خود سرے تخت ملوک کی اتنے شخص آپ پھر ملوک کی تا تخت او شالیا اور ایک سنی بھی نہ گزرن لگی تو ملوک بیک ہے بادشاہ اور کنے ہیں سیدنا یزید سیدنا فلان فلان کر دے کوئی بھی نہیں پہتنا مجرمان انہوں نے انہوں نے دیفینڈ کر دے جنہ نے اس امدلہ بیڑا کر کیتا انہوں نے سیدنا آگئے اور روندے پھر دے بے شیعہ سنی بیسا خدا دے بندے اور شرم کرو کہ جنہ نے رسول اللہ دا سارا چیتہ کر رہا برباد کر رہا پھر ملک بن گئے خلیفے بن لی بجائے کر اللہ کہو گر اس نے او دے نو کر رہا ریا تو وز نو کر رہا ریا حکم کمی کردت کر رہے خلیفہ سب تو وز کی حکم نو کر رہا او دا بیڑا کر کر کے خود سرے تخت ملوکی نشان آب بیگے ملوکی تخت تا نہار سلطنت قوت گریفت دینے ہو نقشت ملوکی گریفت او دا باد آنا توڑیا حدیثان لکھنیا گیا توڑیا تفسیران لکھنیا گیا توڑیا کتاباں لکھنیا گیا جو مرضی ہونا دیندانہ تو سی دیوکھا جد وہاں سلطنت پودا مضبوط ہو گیا بادشاہ تکڑے ہو گیا انہا کیا جڑا سار اٹھا ہو گا اسے انہوں نے دیتے ہو گیا جڑا بولیا ایک سال زید بن علیدی لاشکو فیج لٹک دیا ہو گیا تا نہار سلطنت قوت گریفت جدو بادشاہ تا پودا طاقتور ہو گیا بولو جن بولنا ایجنسیاں دے پچھے ہو جانگی یا دے جیلان دی ہوا کھا ہو گا پتہ نہیں لبے بھی کنا لبے دینے وہ نقشت ملوکی مسلمان دا دینویں سارا بادشاہ تکڑے رنگ چرنگے آگیا میں مفتی سیدین رحمت اللہ علیہ فاتح میں کیا ہدایہ جیسی کتاب وہ دے یہ لکھا گیا کہ بادشاہ جرانہ ہوگا اگر حضور دلالہ جی پاہ مالی کرے شراب پیوے زنا کرے اگر کوئی حد نافذ نہیں مولانا کہاں لگے جی وجہ ہے ابھی وہ دیکھو کوئی اگر برتر طاقتی نہیں اس سے ملوکی ہے دے زمانے کینو نو سزا جنی مولانا بہانا نہیں چلتا نا لیکیا اگر وہ کسی قتل کرے کساس لے آجا سزا جیڑی ادارت کساس رہ سکتی بھی خون چونوں بدلے قتل کرسکتی وہ زناب دی شزاری کھوٹے دے سکتی سنگسار کرسکتی کوئی جواب نہیں آئی یعنی دین دلائے وہ بھی ملوکیت دے رنگ چرنگ جا گیا بادشاہ نے بہانے کر لے گئے بھی یہ جو کردے ذلاللہ حدیثاں السلطان و ذلاللہ بادشاہ زمین خدا دا سایا اے رب دا پرشاوائے انہوں کوئی کوش نہ کرے جلا بادشاہ دی توہین کر دا خدا دی توہین اے رسول اللہ دے مرتحلات او اس پیغمبر دے جلایا اس ملوکیت دی جنہاں وڈن آیا کہ انسان ہو کے بادشاہ بجائے خادم اور نوکر ہون دے بن جانتے حکومت کر دا او اس امت نے کہتا خود تلس میں کیسر ہو کس راشتہ آپ ہی کیسر کس راشتہ تخت اٹھے خود سرے تخت ملوکیت انشاء آپ باچھ ملوکیت دا تخت او شاہ کے آپ ہی بھائے گئے اور آج تک کو حضرت تیتر حمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں پیسان رہا بہت امت مضرم ہے کٹیریاز کھڑا کرنا چاہی رہے ہیں تانہار سلطنت قوت گریفت بین او نقصد ملوکیت گریفت جدو سلطنت دا پودا مضبوط ہو گیا بادشاہت نے جنہاں جمالییاں کہ بولنی جنہ کے سنوز اونا دا دین جلا سی جو بھی پھر ملوکیت دنک شرنگ آگیا ہون تو ہم کئی آلم ملدے دانشور ملدے جنہاں جنہاں تھیک ہو رہا بالکل ٹھیک ہے حکمران جو کرے ٹھیک ہے از ملوکیت نگاہ گرد دگر بادشاہت آن دییا ڈکٹیٹر شپ آن دییا آمیر آجندہ نظر ہور ہو جنگی دانشور اٹھنیاں گلہ کر دے آلم بہانے کر دے اکل ہو شور اس مراہ گرد دگر اکل ہو سارے دین طریقے جلے دے وک جاندے ہیں وکاہو مار ہو جندہ لوگ اخبار سارے پڑھے مرزو زیادہ جاندے ہیں کہ میں مولوی ملوان صاحب بک رہا ہے سارے آپ اپنے علو سے دیکھ کر رہے ہیں لوگانوں بے وکب بنو لی کوئی بیان دن دا کوئی دن دا وچوں سب انہوں پتا بے رات جا کے انہوں نے سلان کر دے گلان کر دے کدا کرنی تا کدا نہیں کر حاکمی بے نور جان خام استخام تخت ہے بیٹھا دے دل کی روشنی نہیں ایمان دی اللہ دا خوف نہیں حساب دے اندہ انہوں نے فکر نہیں حاکمی بے نور جان خام استخام اے شائری ہے اندہ اگر نور جان ہے نہیں اندر اس حاکم دی حکومت جڑی بلکل خام اور خام بلباد یا نکمی ہے امت اگر سربو کی ہر لوگانی قذاب مسلط ہو گیا بے ید بیضہ ملوکیت حرام بے موسیٰ علیہ السلام علاہ ید بیضہ نے شریعت نہیں کور ایسی ملوکیت اور بادشاہ اسلام دھرام ہے حاکمی ازعف محکومہ قویت اور انہوں موقع کون دین رہا ہے میں تسی جنہیں دمیں سید محضو دی رحمت اللہ علیہ السلام لکھیا ظالمانگو مدد جڑی مظلومہ نے لیتی جدو ہے چپ کرنے لگ پہ وہ دن تو دلیر ہوگا پہلے دین اٹھکے گلوں پھار لیں گے کیوں کروڑا انسان اور ایکی اور انہوں نے ایکی پھر دا حاکمی ازعف محکومہ قویت جدو ہے محکومہ ریاکم زور ہو جاندی ہے کرانچ بر جاندی ہے حاکم جراک تاکت بر ہو جاندی ہے بے خیصہ زہرمان محرومہ قویت جدے محروم لوگ ہے غریب پکھے بلکل جاندے بے منگائین کمر چورتی ہے مجھے روٹسے کوئی نہیں اونا محرومہ دی جدینا محرومی اوہ اینہ دی جڑ بند اوہ اینہ دی بنیاد پکی ہو جاندی ہے تاکت کیوں چل دے حکومت چل سکتی ہے لوگ ٹیکس نہ دیں خراج نہ دیں فرمایا تسی چپ کر کے دی جاندے دیں جنہیں مرضی ظلم ہون دے رہیں تاکت باستواز تسلیم ٹیکس دینا چپ کر کے حوالے کری جانے یہ نہیں تاکت کیا ہمیں مرد اگر سنگ سنگی گرد زجاج اور اس ملوکیت اس ڈکٹیٹرشپ اس ظالمانہ حکومت اگر انسان پتھر نہیں ہندانا شیشہ ہو جائیں کوئی نہیں ہو جائے جان رہے جنجرہ مرضی انہوں توڑ دے کچھ بھی نہیں تاکت بلکل ہر شخص کامرہ آنڈا پہ مرنہ کی بن جا فوج و زندان و سلا سے رہ دنی اقبال آنڈا ہے کہ فوج اور قید خانے اور زندیرہ اور بیڑیاں حق کرنیاں ایک ڈاکہ کہ کوئی حکومت نہیں آئے کوئی انصاف قیم کر دی ایک ڈاکہ مر لی ہے کہ آج اور لے کے حق کرنیاں تو پکڑ لو ایسا علم نے حق کیوں کیا بلکل ہر شخص کامرہ آنڈا سامان دے فوج رکھنی لوگان قید کرنا فوج و زندانوں سلا سے رہ دنی او ساکن قضی چنی سامان جنی حق مسل چوہا دیڑا ہے نا سارے سامانہ تو بینے آدھا ہے نا فوج دی لوڑا ہے نا تڑیاں دی لوڑا ہے نا انہوں دیل خانیاں دی لوڑا ہے وہ اس طرح ساندھا ہے دیویں رومدہ قاسد آنڈا رومدہ تو آرہ بادشاہ کٹھے ملی نہیں انہوں نے کہا کوئی بادشاہ دی مسلمانہ نے بادشاہ دے تخت اوٹھتے ہیں ساڑے صرف کمیرہ کام چلاؤں لی بندینوں سے اگر کیا کوئی ساڑے بادشاہ نہیں انہیں اکھا تھا محلو نا اکھا ٹٹھا مکان حضرت عمر رضیم دا زمانہ انہیں کہا ملو کٹھے دوپیر دا وقت ساری دنیا اپنے قرانچ آرام کر رہی تھی انہوں نے کہا اس کے اوٹسلی ہوئی تو آپ سے بیتر مال دیں اونٹ تروندہ دیں گا تو سے جا کے ملنا ہوں وہ تھے ملنا اور جیسے گیار نے ویکھیا کہ اونٹ تر رہے اور امیر المومین رات نوٹ حضرت پڑھ پڑھ کے تھکا اور حکومت چلا چلا کے اوٹھے رہتے ہیں سر رکھیا دے سکتا دے تی پسینہ بیندہ کھڑا ہو گیا اور انہیں دیکھیا دے کم بڑھ لگتا ہے انہیں کہی آرہا ہے کہ دے نا تو میرا بادشاہ کمزا کیسے رہے دے نا تو کمزا کیے نا ایدنا اسے فاظ یا نا کوئی پروٹوکول یا کچھ بھی جگل اتتی رہتے ستار دنیا آرام کر رہی ہونٹ چلا رہا اس تو اقبال انداز دنیا فوجاں رکھیاں ہیں تے ہتکڑیاں رکھیاں تے قید خانے ظالم ڈاکوہ بادشاہ ہوندے جنہوں نے رکھن دی لوڑ کری صحیح معنی حکمران ہوندے لوگ آپنا انہیں دعوان کردے انہیں دی خیر نہ مانگ دے بند کم رہا جے چندے لے رہا ہوندے افتتاع نہیں کر سکتے دیکھو اوست حاکم قصدنی سامان غنیز حاکم اصل چوہ جڑا انہ سامانہ دی لوڑنی رہا انہوں کوئی باڈی گار نہیں لوڑنی اپنی سکوٹنی دی لوڑیا اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بہترین حاکم ہو جڑا تو ہلی دعا کرے تو تسی ہوتے لکھرو بہترین حاکم ہو جنہوں تسی لانت کرو تو انہوں کرے اوز یہاں تقریبان پڑیاں انہوں کے عوام ہیں انہوں کے لیڈر ہیں تسی ہوتے انہوں کے لانکٹو ایک اکومت ہے ارنال پھر اللہ میں اخبار اللہ نے فرمایا ڈراما سوڑ لو جو مرضی کرنے دینی رحمات سیاسی رحمات اینا حالات چاکر کسی نے انتخاب جیسا لیا امت کا دار آدمی بلکل امت سے مسلمان کا دشمن ہے کوئی بہانہ بنا کے ویڈے نے ایسے ساتھ دٹھانا کہ انہوں جواز دے دے اسی انتخاب جیسا لینا کوئی نہ کوئی سیٹنٹ آجا نہیں ہے اے سلٹنل پڑو اقبال نو یاد کرو بانگے در سلٹنل ساری نہیں پڑھ سکتا صرف اینا سنونا چونوں ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام جسوں دنیا جاگو کی پال لگ گئے انہا کہے کیا یہ ہر ساڑے برگاہ کے بندہ سارے انہوں نے حکی پھر دا انہا کہنے انہوں بیوکوٹ بنونا چاہیے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تختہ اٹھ جائے انہوں نے کہا کوئی گرل نہیں توانے مشورے تو بغیر کچھ نہیں ہوگا انتخاب ہونگے تسی اپنے بندے کر لیا کرو دے مشورے ہیں انتخاب کی پہلہ فیصلہ اپنے بھائی طوائنو جتا ہونا ہے اہدے ووٹ پہمے سارے دندہ جتا ہوئے جمعہ دیئے کھاجی صاحبہ کارم پڑھو ہار پورنگ سریشنو جتا سویر میں احران ہوگا کہ ہار گیا یعنی بیوکو بنونا چاہیے کہ انتخاب ہونگے لوگ چاندان جی ووٹ ہونے ووٹ ہونے سانوں پوچھنا کوشم بیوکو بنونا چاہیے خرچے کروانے لوگوں نے احمق بنونا چاہیے صادریاں خطور پونا بندے اپنے مطلب دے کھڑے جیسے شورا دا اللہ حکم دے دا وہ دیکھ پہ آدمی کوشش کر دا کسے بندے قدرینی سے نامیاب میں نے تو یہ بناو لوگ اپنی مرضی نہ جا کے کروں پھڑ کے آن دے دی دیکھ پیسہ نہیں لونہ دنا کروکڑی ووٹ منگنا ہے بلکہ اللہ دا رسول صاحب نے دس گیا بجنے آکھا میں نے بناو خددار بلکل بے ایمان اور خائن آدمی ہیں جیسے پتا ہوئے میں ارلانویں صاحب دے نا جیسے سیر داؤں دا پھرے اے لکھے رہا ہے اے اندھا اکبری چلے جاؤ منترہ کر کے مرکے کھا رہا ہوں گے اور کھا گئے اربان کھا گئے معافی ہو گئی مفامی اتنی آوڑی نے سا گئے سب کچھ تو سیدھے گئے ڈاکو پھر کٹھے ہو رہا ہے یہ لوگ انہوں ہیں بناو پھر دو چار دن منت کرو مرکے آ جانگے پھر لکھٹا ہوں ہے وہی سازے کھن مغرب کا جمہوری نظام اندھا یورپ نے دھرا تو انہوں جمہوری یہ دھٹینا الیکشن ووٹ آزاد رائے بلکل پرانا ہو سازے بادشاہ دھرا اوہ یہ سران پر یہاں ہیں صرف بے وکو لوگ انہوں بنایا ہے ہے وہی سازے کھن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر ادنوائے قیسری ہے مارو ہے ترتار تھے بچو سران کرنیاں نکنی اوہ کسر جنیاں وہ جو بادشاہ تھا لی کہا لے کہ ایک وری قبضہ کرتے بادشاہ جو مرضی آڈینا ساہی ہے ساز ہوئی ہے دے ویس جب دا جمہوری کبام پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری اہم کور بے وکو فو ایس برکے دے ویس اوہی دکٹیٹر شبتہ بہت نہ کریا جمہوری دا ٹھانگ رچا کے انتخاب آزادہ ناشفاہ مانیٹرینگی آنے برطانی آنے امریکہ آنے دیکھنا دیکھنا کیجئے دوسرا دن نہیں ہو رہا آپ انہا کروانا آئے ہیں کیا بندے کروا اور کیا جانا کہ بلکل شفاف ہویا ہے بلکل صحیح ہویا ہے اسی گواہ ہیں بلکل 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 خاجے دا گواہ ڈٹو کافرانے کوائی دنیا کہ بلکل صحیح ہے بندے اپنی مطلبے انہوں مجاہد مومن نیک اسلام لیا کوئی اکل کرو کیوں پاگل بندے کے آئے آج حصہ لنا کوئی آوے محلے دا آوے ساونا دے ساتھی بلکل داکوان دے ساتھی دے بے استبداد جمہوری قواہ میں پائے کو ساٹھ سال سے بیکھ لیا دے اس وقت پر لے منتا کر رہے ہیں دے واضح کر رہے ہیں ایک گلویں پوری کر رہاں دے جمہوری قواہ دے اے دے بھرکا نا جمہوری دا اے دے بے استبداد ڈکٹیٹر شپ دا آمری دا بہتنا چریا کسانوں پڑی آزادی ملی عوام چندے عوام نو پڑی عوام نو پڑی عوام نو پڑی کڑی جی کڑی یعنی عمق بنا کر لٹل جاندے سب کو مجلسے آئین و اصلاح ہو رہے آیا تو پارلیمنٹ بنی ہیں سٹیمپ پارلیمنٹ جو قوید آمر مر لائی گئے پانچ سال پورے ہو گئے پانچ سال پورے دا سلی کر سکتے جس کو گلیلی حق دی کرنی جو قوید پوری کری تا نہیں اے ہو جانے دو ہزار سال بھی رکھ سکتے پارلیمنٹ تا ہوں دی جڑی گریفت کرے کہ کیا ہو رہا دین کی آنڈا دی قوم کی آنڈا دی تسیل کر رہا ہے انہوں ایک دنو نہیں دین دن دی فرمایا مجلسے آئین و پارلیمنٹ جڑی آئین بناؤں دی اصلاح کیا قوم بھی بیتری لے ہو رہا ہے ریایات و حقوق اے تو انو اسی مراحب دے رہے ہیں اے خوشحالی ہو رہی ہے کروڑا دا اشتہار روزانہ اے اخبار جڑے پڑھے کروڑا میں انا اربا ہوں نا ایک ایک اخبار دا پورا صفح خوشحال پاکستان کم خوشحالی جڑی عوام نو پوچھلو ہر روز ایک شہنگی ہوں دی جن دی دنیا ہوں کھانٹ پین دے کابل نہیں دی میرے چنانی روکی کھانٹ جو گے نہیں رہے خوشحال 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 مجلسے آئین و اصلاح و ریایات و حقوق طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری کمال کرتا اقبال نے آنڈا ہے مغرب میں جڑا نسخہ کر دیا کافرانے کے پارلیمنٹ بناؤ ارے چھے لوگانو حقوق جو فلان کرو اے صرف انا دے طب مغرب میں مزے میٹھے انا دے گوڑیاں ہے شوگر کوٹ دیکھنو مٹھیاں اثر خواب آوری جڑے کھا لیں دنو کام سو جلی بیلکور اکل ہوں اکل ہی نہیں رہا جن دی وہن کی ہونا کی نہیں ہونا انا گوڑیاں سے اثر جڑاؤ صلاح جنگوڑا ہے بیلکور بہوش کر دیں دی اے صور اللہ پارلیمنٹ حضب اختلاف کھڑی ہے حضب اختلاف کھڑی ہے کیوں امک بنے دی ایک کوئی بیلکور طولہ کٹھا ہے تسی گرم گرم تقریران کرو یہ کیا ہو رہا یہ کیا ہو رہا باہر لوگ کی بن واہ 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 تسی جان لے نہیں کہ پانچ سال دے اندر جذہوں بے لیا مراد کہ ممران یا تنخواہ اوزاد ایک دماعت نے وہ خالف نہیں ایک بھوٹ نہیں خلاف آیا جزم قوم دی گلائی ایک آئی کانون سا دی نہیں ہوئی پانچ سال دے ایک کانون ہی نہیں بنیا جیسے چوان بھی بسی اپنیا تنخواہ اوزاد کسی دی سال ہی ہے کسی دی مرین کھا پی رہ گرمی گفتار آزائے مجال سالما اللہ اندھا یہاں پارلیمنٹ رنجرے ممبر بن جے ہیں اونا دی گرمی گفتار بکھیں اے دنیا تقریران سخت بڑییاں بڑییاں اکوڑییاں کہ دنیا جی واہ 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 عمران خان بولے آپ محلنا فاغل رمان بولے آپ پھلانا گرمی گفتار آزائے مجال سالما اندھا یہاں گرم گرم تقریران توبہ توبہ دنیا کر دی ہے کی ہے یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری آئے سنیارے کٹھے ہوئے اپنا سعودہ ویجن یا پہ چکڑ دے وچوں ڈھاک بھو بیلکل کٹھے ہی ہے ذرا بھی اختلاف نہیں جب یہاں پہنچیں بھائی آرما بل دنیا نو بیوکو بڑا ہے سبحان اللہ اقبال ورکہ جمعنا گرمی گفتار آزائے مجال سالما یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری اے سراب رنگ و بوکو گلشتان سمدھاتو اے دوروں جدا نظر ہوندہ بے پھول کھڑے آتے تھے خوشبہ اے ادھا ہی ہے جو میں گرمی دے اندر تپ دے بڑے آدمی نو چمکتی رہت نظر ہوندی پانی ہے جدوں سے جاندہ پانی ہوندہ اس سراب رنگ و بوکو اے درہ بظاہر توکھا کیلیکشن ہویا سندوکنیاں پریانگیاں ووٹ گنے گئے تو اے نو باغ سمجھنا اس توکھے نو باغ سمجھنا آہے ناداں کفس کو آشیاں سمجھنا تو اے بے وکوف ریایا اصل چیک پندرہ سی جنو تھی سمجھلیا تب یہ ساری آزادی ہے یہ سارا گونسلہ گونسلہ کوئی نہیں سی تو انہوں پساؤن دا تریقہ کہ وہ دن جلوس کردے اب سانوں پبلگ نو نہیں پوچھدے پوچھلو بھائی پنجیس سالے درامر چالو بندے اپنی مرضی دے کھڑو اے پلے بنو نہیں بڑنا دے میرا کم سر بات پوچھو دعائی دیتی میں تو انہوں کہ جتک پچھلے جج بہار نہیں ہوندے آئین بہار نہیں ہوندہ اور سارا سکم کی تاکرہ پیشانی مرضی اونا جر جرائے دے سارے دے بلکل آپ جرم دا ساتھی ہے اور آپ اس سکم نو سارا دین انہوں کوئی ریکل مند آدمی اراد نہیں کر سکتا کرنا دے کر دے پھر جج جڑے دے کنوں نہیں سمجھ کون نہیں جانتا کوئی دکھنی ہو رہا ہر گلج دست ہے بھی صرف جج منو نہیں دے جانتی انہوں نے آکھ آپ بندے جڑے لا پتا کی چکڑو اور سٹیل مل کیوں بھی چیز ہے صحیح فیصلے ہوں لگ پہ جو کے بار مار باقی سب بانا باقی جڑا دیست کر رہا ہے آٹھ سال حکومت کی دیست کر رہی روکی ہے اور سارا قصور پڑھا جے ہے کوئی دیست کر رہی روک سکے جے اس میں مرضی نسی نے کی روکنا سگو وزنی کافرین پڑھتے ہیں بھی دیون جو سختیاں کرو گئے انہوں نے ہور گسے چاہتنا کوئی حال نہیں ہر بندہ جانتا ہے ہر بیانت باہتے ہیں اس طرح اللہ میں اقبال پڑھتے ہیں کہ تو اسے چمک دی ریتنو سمجھنا پانی اور اسے سمد پنجرے نمتو اپنے واسطے سمجھنا کہ آشیانہ نہیں تیری موت دے سامان زاک و شاک اگر پڑی جانتی ساری نظم جڑی اقبال فلسطین گئے او سے مسجد اقصاد بکھی مسلمانوں دا ہار بکھیا مسلمان حکمران کٹھے ہوئے دی شاہ حسین جیسے غدار جنہوں نے انگریزانہ ملکے ترکانوں میں سارے علاقے ہیں جو کٹ دیا اور انگریزان اور فرانسیسیاں سارے انہیں لالت جتا بے ترک چاڑے کی رکھ دے ساری دنیا سلطنت عثمانیہ ایک چندہ دہ رائے کہ امیر المومن حکم دے کہ چلا مسلمان کافر کامجان کہ خلیفہ عثمانی نے ایسا درویشت بنایا کر لنا رنسن جو جبے پالا ہے عربی زبان سکھلی ایڈیڈی ڈاڑی رکھلی عرب بادشاہ نے نارال کیا اور اے ہوئی مدد تھی کہ ترکانوں کو رکھتے ہیں انہیں دی قوم جو دی بورے تسی عرب حکومت عربانوں کرنی تھی رسول اللہ اللہ خاندران ایسا بے حکوم بنایا جنگ عظیم دندر ترکانوں سے خلاف کرن ترکانوں نے نا ماریا مکہ مدینے پناہ نہیں دیتی خود مسلمان سپاہیاں نے عرب ترکانوں نے ماریا نتیجے جو ترک بادشان ہوگا مصطفا کمار جدا وڈی ایک مرآس ہی مگر انہیں آکھا یارہ سی مکہ مدینے کی رہن جانا اس مکہ مدینے سانو کی ملیا تھاڑی بچیاں نگا میں خود تصویران سکھیاں سے بکھی گیا شہدادین یعنی تصویران بنا کر انگریزان سپاہیاں نبنی گیا ساڑے پندہ سپاہی سے دس روپے یہ تنخواہ تھی یعنی شہدادین یعنی پر چارین پر پردہ کر کے سکھے دے تصویران انہیں کہا چھڑو ازان عربی نہیں ہونی چاہیتی اتنا آئے تھے عربی کوئی نماز پڑھے پیناہ سی مکہ مدینے جانا چاریس سال کوئی ترک حاجنوں نہیں آیا چاریس سال تو بات ازان مدلیس آیا تھے جازی کرتو جیسے مسلمانہ دے دوسر اینہ نے دیکھیا کہ کانفرنس ہے سارے مسلمان حکمران کٹھے شاہ حسین ہے گے حسین ہے لی اے سنونا چاہوں ذوق و شوق حسین تو بغیر اسلام کرتا اچھا دے مالوی عرض ہے یزید نے ایک سے حسین کیا حسین نہیں کرنا کرے کرو اسلام تو ککھلی نہیں ہے حسین تو بغیر حسین ہی ایک بندہ جیدے پارو اسلام دینا جیدے پلے کو شاہ گا کہ ظالم جید میں آجا کرانی نہیں بڑنا چاہیے اپنا سب کو لٹھا کے جیدی مضامر کیمی تھی اور ہن ہر بندہ گوائی دے ہوگا اگر لار مسٹس کچھ آئے سارے سی جڑے یجید نو چنگان دے امام حسین غلطی مگر سارے کارم پر آم مننا پہا کہ ساڑا امام حسین اسی تت جانا بھی کنی ہے بھے حسین تو بغیر نمونا کھڑا اسلام اقبال نے وکھیا کہ حکمران ہیں جبے پائے تقریران ہو رہی ہیں وکھے کچھ بھی نہیں او سے فلسطین پھر زوک و شعب ان اشار میں سیکسر فلسطین میں لکھے گئے لمبی نظمیں ایل چوسر پڑھنا کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لئے میں ہے بچارہ انہاں دکھی ویڑا او کہاں گا میرے لئے جو انہوں زندگی دی شراب بڑی زہر میں نے کوئی لطف نہیں ہمزا جیندہ میں نے انہوں دے سے شربت دے اندر زہر نظر یہ جنہوں نے مرد دے چنگا میں ویخ دے انہوں حکمران ہوں سارے کافران دے جنٹ ہیں اندروں نے انہوں نے میرے انہوں نے اطلاع دے دے کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لئے میں حیات کوہنا ہے بز میں کائنات تازہ میرے واردہ یہ زمانہ پرانا ہو چکا ہے جو میرے دل چو باڑا ہوئے سن جو کہیں میرے اندر دے نمہ آئے کہ جوش ہے اے مر چکے ہوئے بڑیاں ہوئے انہوں نے بڑیاں مسلمان انہوں نے کی سنا کیا نہیں اور غزنوی کار گئے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سومنات انہوں نے ہندووں نے سومنات کی کنا مندر اہلِ حرم نے خود مسلمانہ نے ہر مرکر ہر شہر جنڈر سومنات بنا لیا ہے بہت پرس مشرق کوئی بادشاہ دی شکل چاہا کوئی پیر دی شکل چاہا کوئی مروی دی شکل چاہا کوئی سرمایہ دار دی شکل چاہا کوئی سچ مجھے کبراں بڑی ہوئی ہیں بچھے لوگ سجدے کر رہے ہیں میں اس تمام چینل جو دو یاد کرنا شرمندہ ہونا پھر پندہ جوار نال مہرو دا باپ موتی اللہ نال مہرو عجمہر گیا اور انہوں نے عجمہر بکھیا کہ تواف ہو رہا ہے سجدے ہو رہا ہے چم رہا ہے کبراں مدنا مانگ رہا ہے انہوں نے کہا میں آجا یہ جناس حچا میں سمجھایا یارے ٹھیک ہے لیکن سلمان ہو رہا ہے اے ہندو مسلم کسنا مگر اجمہر جانتا باپ میں سمجھا نیرہ چھوٹا جو اب ہوتھ خانے جسی کر دیں وہ اجمہر ہو رہا اچھے کی ہو رہا تواف لوگ کبردہ کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں مرادہ میں یہ ہوئی ایسی بھتا آگے کر رہے ہیں اے تصویر بنی ہوں دی یا سبزرگی ہو کبردہ ہوں دی کٹھوی نہیں پڑھ لے نہ دے دادوان دا میں جا ڈیک رہا ہے بیس دنیا جھوڑ کوئی غزنوی نہیں جمنا محمود غزنوی جڑا کتھے چلا گیا کیا نہیں اور غزنوی کار گہے حیات ایس کار خانے جھوڑا اللہ کوئی غزنوی نہیں محمود جنہوں تو پیج دیں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سومنا اینا مسلمانہ دے بودخانے اڑیک دے اب کوئی آوے توڑے اینا دی جان چھڑاوے کہ نہیں اللہ دے بندے بنوے ذکرِ عرب کے سوز میں فکرِ عجم کے ساتھ میں نئے عربی مشاہدات نئے عجمیت خیلات سب انہوں کہت عرب بھی خیالی ہو گیا بنجر عجم بھی خیالی ہو گیا نئے عرب ملکان کا خدیم دا رہ گیا نئے بارلے ملکان پیکان فرنسان کر اسلام ایسلامی یونیورسیاں نئے عربی مشاہدات عجم عرب ہر گرل اللہ جو اخجے سی ایک شیچ اللہ نظرہ امزا سی انہوں قرآن دستا وہ بھی نہیں کر رہی نئے عجمیت خیلات اور عجم جرے پڑے بڑے فلسی اور غازالی جرازی جمبے تھی وہ بھی نہیں جمبے بنجر ہوئی ازمین کافلہ حجاز میں ایک حسین دی نہیں ویخ لیا میں لندن جا کے بھی کان فرنس فلسطین مسلمانہ دے کافلے یار حسین کوئی نہیں رہا سب کچھ آگا کروڑا جی پیر تری پھر دی ہے بلکہ ہون بھی بجائے انہوں انہوں لوگانے ڈیگریڈ کرتا انہوں دے آرم کتاباں آئی یاراتی کتاب میں رکھو میں ہور منگائی ہونا توفی طور پہ جی و جرسالو انشاءاللہ گرے بیان کروڑا کس طرح ایک پوری ٹیم ہے جڑی حضرت یرودی اولاد دے خلاف لگی انہوں حدیثان دی پرواہ الانیا اور توفی طور کتاباں دندے ظاہرم کہ بندہ ایک علیہ حسین ہے نا دوانو ختم کر دیو کس طرح مک جانا اے مولوی ہیں کون سمدھا ہوئے توسی طرف آج لین آمین تو ساکھے ہونو چاہے نو پڑھنا توانو کی پتا لگے کہلی چیزی اور حسین کی یہ شیعہ سنی بیعت سے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں اندھا سارا ہے مسلمانوں دا کافلہ میں دیکھ لیا یار حسین ہے کمیہ ہوئی ہے ہون بھی امت اٹھ سکتی لوگ مر سکتے مگر مر مر کے انہوں نے بیخ لیا کئی بڑی کہ لیڈر تو کھا کر دی نظام مصطفیٰ لوگ نکلے باچ نکلے کئی بڑی لوگاں جانا دیتے ہیں کسر کوئی نہیں مگر حقیل کی نلتی جانا نکلے پوٹوانو لائے او سے بے نوستہ رہے جلے سی گیارہ کے نوستہ کھل رہی کوئی کٹھا نہیں رہا لوگاں انہوں کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں اینا کروڑاں چیک بھی نہیں حسین جسال ابدا گر چہتاب داربی گیسو دجلہ و فراد درہائے دجلہ و فراد جتے حسین رضی نے شہیدہ کربلا جا وہ دے گیسو جنے سی ظلفان وہ دے ہنو بھی چم کرنی یعنی وہ دے کشش موجود ہے کہ آہ بر اسلام دے دیوانے دے کربلا پہنچے اور جان دے مگر حسین نہیں کرتے انہوں نے ضرورت نہیں جو حالات چاہتا آہ بہت دن دے کہ مرو جن لی مرد کوئی نکلے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گر چہیں تاب داربی گیسو دجلہ و فراد اکل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق نچور جنہ کر لیا عشق نہ ہو تو شر و دین بہت قدائش و صبر آہ اندھا ہے قرآن حدیث فقہ ہے مدرسہ مسجدہ درس سب بھت خانہ ہیں اہمیں خیارات دے بہت چیز لے لے کے بیٹھے درس دے رہے آلم دو ککھویں نہیں دے پھلے اکل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عقل و امید جو صدہ رستہ دستہ والا رسول اللہ محبت اے تو بغیر خانی گلن نگاہ بھی جنی صحیح و ایک دی اور دل بھی جو صحیح سوچ دے سب دل اکل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق عشق نہ ہو تو شر و دین بہت قدائش صبر آہ سب مدرسے سمدھو جام میں عذر کی جام میں سب کہوں گا کھان پیندہ فرما عشقی ہیں بین واسطے قربانی دیندہ جذبہ نہیں سب بہت قدائش صبرات خیالات بہت تہرٹل ہے لفظ مولوی صاحب نے آکے مشکل مشکل جلان کی دیا لوگا بڑا حال میں علم صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق سن لو نچوڑ ایک تکی ختم کرنا نام ہے صدق خلیل بھی ہے عشق مہینہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حج دیا یام دا رہا ہے فرما عبراہیم علیہ السلام بہت صدق کیے ساری کہانی چو کی لب دات وان ان کے حدیث چلے جانے ورنہ میں مقام عبراہیم تے پردہ مقام عبراہیم تے جو کھڑا ہونا جرا کی خیال ہے پیران تے پیسے کھڑا ہو جا مقام عبراہیم کی ہے اور پتھرنی مقام عبراہیم مقام عبراہیم جو قرآن عبراہیم تے مقام دا سی تو دا کی مرتبہ وہ خلیل ہے وہ صدیق ہے وہ مخلص ہے وہ شاکر ہے انہیں تو پندرہ بھی بس پانچ ان کو حگاتے رکھو تو کھڑا ہو سکتے جتے عبراہیم کھڑا جا تھی تیرے اندر وہاں تو ایک گل جیتے گل کر تو پھر مقام عبراہیم تے کھڑا جو ہے ہی نہیں نہ تو خلاواستے صدق رکھنا نہ قربانی دینڈا جذبانا وطن چھڑ سکتا نہ باپ نجا تو کڑے مونا عبراہیم مقام دے کھڑا ہو بہت بڑی تقریر ہے کئی سفران دی اور پھر موضوع فرمایا صدق خلیل بھی ہے خلیل نہ صدقی ہے وہ قادر تو صدیق ہے قرآن نے آکا صدیق نبی ہے اسی ترجمہ کے سچا نبی سچا کی تو انہیں گال سچی کی سچی کافر کر دے قرآن میں ہی سورہ تسیم منافقون پڑو اذا جاک المنافقون قالو نشہ دنہ کرسو اے تو زیادہ سچی ہونا بولیا کہ جو منافق جدوں ترے قوام دے آنڈا ہے اللہ جی قسم تو اللہ دا رسول ہے سچی گا نہیں کی واللہ یشہ دنہ کرسو اللہ آنڈا گال بالکل اللہ بھی آنڈا کہ ٹھیک ہے واللہ یشہ دنہ المنافقین اللہ قادمون مگر اللہ ناری آنڈا منافق چھوٹے گالوں نے ایڈی سچی گئی یا لانا چھوٹے کیونکہ اتو کہیں گے بیت چینہ دین صدق خلیل بھی ہے صدقی ہے یاد رکھو سچا ترجمانی کرنا صدقی ہے ظاہر و باطن دا موافق ہونا جو اندر ہے وہ بار گل بندے جو اندر ہو رہا بار ہو رہا کاسر ہے بیٹ کر چھوٹا ہے پاہ میں وہ قرآن ہی سنا رہا چھوٹا ہو رہا تیرے اندر ہو رہا تو تو کشکل کر رہا صدق خلیل بھی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ صدیق کیا چھوٹی جی گل نہیں صادقی نے دا کیا صدیق مبالعہ جو اندر سے ہی ہو اندر سے بار سے نمروز نہ ٹکر رگی یوں نہیں ڈریا آگے سرٹا جا باب نے کہا نکل جا میرے کروں آگے آپ باہی سمالو کر برادری نے صادقی کوئی گل نہیں میں سب کو چھارتے کے جا رہا اور میں جاننا بھی بارلے ملکان کوئی میں نہیں جاننا بھی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں میرے کو بسائل نہیں میں ملکانی خواب چھان نہیں مگر میں منظور ہے میں اللہ تعالی دین نہیں چھڑ سکتا کتنوں ہیں بابل چو نکلیا مصر گیا اور مصر بھی حال ہویا صدیق نبی جا کہ بادشاہ ظالم نے سن لیا کہ او دن آلے خوبصور سا رہا تھا دسو ساں دس دیتا انہیں کہا پکن لیا بیوی پکڑ کے حضرت سارہ لیا گیا او سے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سامنے رویا کہ تیرے دین دی خاطر ملکان چکے کھا رہے ہیں ایک عزت کوڑ سیو بھی لوٹی چلی اور حضرت سارہ نے ہی دعا کی تھی کہ اللہ اے زمین تیہ سے میرے سوار ابراہیم علیہ السلام دے سوار میرے منلا کوئی خوڑے میری بیسٹی کر دو گا میرے کو کڑی چاکڑ ابراہیم علیہ السلام بکڑی فوڑے دلہ مسامل کرے اللہ میں آکھا فکر نہ کریں ارادہ برا کیتا سعی بخاری زمین تسگیر مافی منگی پھر رہا پھر تین وری او تو بادا کھا توبہ بھی لے جو اس بند اللہ بہترام کرو اے خوز آدھانے ایک بار عراق چلا گیا حجاز چلا گیا کتھے کتھے تکے کا صدق خلیر بھی مہینے تھی آنڈے تھی حاجنوں ترپنے تھی او صدق خلیر بھی کوئی پڑا ہے گا کہ اندروں باروں ہوتاں دے ہو جو راستباد اور یکسو دے میں ابراہیم علیہ السلام امام جعفر صادق اکرام تلالہ فرماؤں دے دے دوں حکم آیا ابراہیم علیہ السلام یعنی یہ بہت بڑا امپیان تیجڑا بچہ چھاسی سال دے عمرت میں گیا اور تو دواماں کی تھی رب حبلی من اسوار اللہ کافران دے کاراباد دے بہت پوچھن کاراں دے کارانج راؤں کاراں لگی ہیں ابراہیم علیہ السلام تیرے دین لی ملک ملک پھیر رہا آج تک بچہ ہی نہیں بخوایا اللہ نے دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام پھر چھوٹا ہندہ میں نے فضلماں بلہ کا ماہ سائیہ جب دواماں دور دوبتی عمرنو ہو گیا وہ قربانی آئی گئر مگر پہلان کی ہوئی ادھو میں اکھا کم کہ لے اپنی دیویر بچے نونا کہ چھاڑے آج اسے میں آخنا اور چھوٹی پھر اندی دکھا لے کہ مرے لہا کہ چھوٹی پھر جنسی بچہ مکشن رہا اے زندہ در گوھر کرنے کہ پتہ نہیں ہے ماں بچہ کس آل چرہنگی ہر دبوں لے کے ٹھوڑے آج رسٹے جے بڑے مقام آئے جتے چشمیں بیندے سی باغات سی دیبری اللہ السلام پہاڑ بھی سڑے آئے آج آگا بچے نو بٹھا مار بچے نو بٹھا کے واپس مڑیا گلی نو میں کر رہا جنہوں رب نے اس عمر گٹا ہوئے اوڈی اکھانا نور ہوئے اور انہوں حکم ہو جائے اپنی پیاری بیوی بچھاڑ جا باچ اسردہ پتا نہیں کی بنے اور بچے نہ کی بنے ٹرپیا حضرت حاجرہ پچھے ٹوری اور بار بار کیا کہ ابراہی علیہ السلام تو اپنی کسے ناراض کی پاروں چھڑ چلے آئے یہ اللہ دا حکم ہے پھر ابراہی علیہ السلام بول نہیں سکتا پیغمبر سی اللہ دا مگر گل کھڑی بڑی سی کہ بیٹھے اور بچے بیوی نو چھڑ کے جا جواب نہیں دے سکتا پھر پوچھا نہیں بولے میں تو پہاڑ دے ہون لگا انہیں کہا خدا دا نہ آئی میں تروں رب دی قسم دینی ہے اپنی ناراض کی تو چھڑ کے چلے آئے یہ اللہ دا حکم ہے او سے برا حسنہ کر کیا کیا حاضرہ اللہ دا حکم ہے برنا تینور اسماعیل میں چھڑ کے جانگا حکم ہوگی او سے حضرت حاضرہ نے جو جملہ کیا کہ یہ اللہ دا حکم ہے اللہ یزیویانا اللہ سانو پھر بات نہیں ہونتے انہیں کہا سمال لو آپ پہ سڑا سارا سامان کرو اس پاروین بیان کیتا رابی نے کہ میں صفاتے بھی مرواتے بھی میرے پائی جا رہا ہے اللہ قبول فرمائے حضرت امام موسیٰ قادم انہوں بیکیا امام دعوی ساتھ کے بچے انہوں بیکیا کہ صفاتے کھڑایا ہے مرواتے اہدوان سوا کوئی دعا رہی گی بس اہوی منگدر ہے اللہ امینی اصلو کا حسن نظرنی مکافی کل حال و سیدکنی یہ دفتوہ کلے لائے کیری کیری گلدی میں تشریعہ کرنا علم دعوی سمندر ہے فرمایا میں اللہ تیرے کو سر ویرنہی منگنا کہ دو کھون سو کھون میرا تیرے باری جمعان غلط نہ میں نے شکتی بھی نہ پیدا ہوئے کہ اللہ غلط کر رہا دو کچے رکھیں سو کچے رکھیں ہر حال میرا تیرے باری جمعان لیکھ کیوں سو نہ کر رہا وہ میرے بان خدا اور ہر حال میں تیرے تتوکل کر رہا پروسہ کر رہا کہ تیرے تو اب دے حوالے کھا میں رب کیوں پڑھ پاکتے رہا چاٹرہ پوے نفع پوے میرے سارے معاملوں دے سپر حضر سے حاج راوی کیا بگڑے گلے برائیں تو سنو زائے نہیں کروں گا پانی مگیا خجورا مگیاں چھاٹی را دل سو کیا اسماعیل علیہ السلام ترپن لگ پر ماں کو ویکھیا نہیں گیا پہاڑ سے چڑی جا کے آواز آن دیتی ہیں سونداز کو سونداز کو ہٹھے سے کھوے مگز کیا اور وچے حضور پاک揺 Lessar میں نفعہ د 데 بچے یاروں مروا دے سو دیکھつے اس وے اللہ تعالیٰ نے جبریلہ جزئی ویعت سے اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ تُو کون ہے ہرام کیوں سب جانتا ہے اِنے آکھا آنا امہ غلطِ عبراہیم میں حضرت عبراہیم بے پت بھی ماں ہے اِنے آکھا تُو ہوتی ماں ہے دیتھے تُو کیوں یہ سوزار اس کی جل ہے اِنے آکھا کہیں لاتے اللہ دا حکم آیا اُسے جبریل اللہ علیہ السلام نے پوچھا تُو اُسے کی کیا اِنے آکھا میں کیا سی دے اللہ دے حوالے کرتنا اللہ زائر نہیں کرو اُنے آکھا پھر ضائع نہیں کی تو آجا بچے انہوں سے مالا چشمہ جا رہی ہو آج تک دنیا پینڈی مکہ کوئی دنیا دے بڑے بڑے چشمے دریان سوکنن دے زمدن نہیں سکنا تو اللہ تعالیٰ فرماؤن دے ابراہیم نے یاد کر دے جنا مہینہ صدقِ خلیل بھی ہے اِقبال آن را ہے ابراہیم علیہ السلام نے صدقی ہے کیوں صدقی کہویا اندر بار ایک سی عشقی سی کہ اللہ عارضی محبت غرق ہو چکا ہے کہ سب کچھ اللہ سبرِ حسین بھی ہے اور حضرتِ امامِ حسین دا سبر بھی جڑا ہوئی ہے اور کمال کر لیا کہ سال دا شروع بھی اس کے حضرت سال دا آخر بھی محرم آنزاد امامِ حسین ہے ذلحج ختم دا آخری مہینہ حضرتِ بڑائیم بیلکل دویں ہیں اور میں اپنا تجربہ خدا گواہ دستا ایک حجتے گیا تھے جو میں مکہ دے کری پہنچے رب توبہ کر معافی جوے حضور نے فرمایا دیر اللہ دیکھا بھی دی کرے میرا باستو چھار مار کے بعد حضرتِ امامِ حسین کوئی ناچے خدا بھا کر رہا اے ہمیں عربان ایک ٹاؤں گر چاہیے مسلمان دے بیلکل دی گر صرف بچایا ابراہیم اور حضرتِ حسین جزم دا کے تواف کیتا پھر میں ادروں مقام ابراہیم نے ہوئے کھیا ادروں امام حسین نے ہوئے کھیا کہ اگر دین نہ سچا ہونڈا انہوں مرنڈی کیلی دوڑ اس تو ساڑ کو ہور کوئی دوائی بھی نہیں انہوں نیک بن جائیں گے کربانی ہیں دا سنین اب خدا رہاں نظر آنڈا دیکھو اس کیوں مرضے بتھا کے مسافر دیکھ کے چل یہ ان کے نشانیں پا ہی تو ہیں تاریخ کے لالہ ذاروں میں از غارِ حراتہ کربو بلا یہ ساتھ گاڑے کی چلی جاندی نبی پاک یا ابا چلی یا عدی اولاد رعنام بدل دے گا کام میں کی نہیں لوگاں جی سمجھا ہوتے ہیں صدقِ خلیل بھی ہے صبرِ حسین بھی ہے اس عبراہیم علیہ السلام بھی سب کربانی ہیں تدیکھ دیکھیا کہ رب دی محبت کٹ کٹ کے پڑی مارکہِ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے انہوں در میدانِ بدر جرسول اللہ تین سو تیران لے گئے تے ہنین چلے گئے وہ تھے کہ لوگاں نے جانا دیتی انہوں تھیرکٹ ہوئے قضاء کرشمس صرف عشت اللہ بدر و ہنین جڑے ہیں انہوں دا بھی صرف اہنہی خلاصہ محبت ناؤں دیتی پاگل ہوئے ہیں لوگاں نے آکھیا کر رہا ہوا دین ہم قرآن چپڑی جا بے ایمان منافق کھانے ہیں انہوں تینا دین نے بے وکو بنایا یار تین سو تینا تیار ہے کوئی نہیں دو کوڑے یا کوڑے اے چلے ہزار دا لشکر ہے سو کوڑا ہے اینی منظم فوجہ مکیوں آرہی پاگل ہوئے ہیں لفظ ہے قرآن بے یہ ایمک بنے مگر جڑے وہ دیوانے سے ہوں آکھا توسی ایمک جڑے کرانچ بیٹھے توسی ایمک جے اسی ایمک کوئی ہیں اسی صحیح رات جا رہے ہیں اور شہید ہوئے بالکل شاکرہ ہے کچھے ہیں عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی جزاللہ جے رسول اللہ علیہ السلام نے آکھیا اور لوگو جنت دروازے کھول کر اے نا سمجھے تلوارہ اے تلوارہ عمیر تو ٹھٹھا کیتا کہا نا یا رضی اللہ مزاک نہیں کیتا مزا آگیا کہ انہی کسر ہے تو سرد لیے جنت پڑا جنا اور خجورہ سے چھے لے جاندر کر کے کھان لگ گیا کہ مقام آدھ جانوا پھر کیان لگا نہیں ہے خجورہ میں لیٹ کر رہی اے حدیث پڑھو شہید مصر چکیا ہماریاں کہ خجورہ کھاندہ رہا عمیر تو جنت سے لیٹ ہو جائے شہید ہو گیا اس لیے مارکہ وجود میں بدر و ہنائن بی آئی جتھے جتھے عشق چل رہے عشق آرتانہ یرانے لہوندہ نا نہیں بیوکفت ہو گئے سمجھے اوہ سمجھے بلکل صفلی جذبات چا انسان نہیں رہنگا کھوتا بندندہ گدہ جڑے اللہ رسول اللہ سے محبت کرنے انہوں نے یہ کہنا ہی ہو انہوں نے کوئی شاہ مشکل نہیں ہوں دی اوہ بلکل مٹھا شربت سمجھے انہوں پین دے کوڑے کوٹنی نظر آنگی اے تھوڑے جو میں حوالے پڑھتے ورنہ اقبال جس کابل سی بھی جیس انہوں لوڑ اسلام دی ہوں دی پہلے دن تو پاکستان دی پہلی تو لے کے ام میں تک اقبال ہی ہوں دا اوہ دار بھی فارسی کلام پڑھے آجندہ پتہ لگ دا کہ اللہ کی یا تو رسول کی یا تو آخرت کی یا خاص کر کے اثرار خودی رموز بے خودی اے دو کو بندہ مومن پڑھ لے ہوں ترد میں شرع ہو گیاں کسے گل بھی لولے اثرار خودی کہ آدمی اپنے آپ کے میں ٹھیک کریں خودی چیئے فرضی سلام رموز بے خودی اپنا آپ ٹھیک کرنے بازر امت اور کاملی کی قربانیاں دنیاں بے خودی پہلا خودی آپ بندہ مر کے بے خود اپنے سارے مفاد اپنی اغراض اپنے جنہیں مقصد ہے چھر دیں کوئی لارج نہیں بے خود میں کوئی لوڑ نہیں میں نے صرف امدی فکر ہے یہ سمدہ پڑھا ہونا چاہیتا اے دو کتاب مہا سر آرے خودی کئی پروفیسر بیٹھے لڑکے کریئے کی پڑھ دے پڑھ دے کوئی مولیس آگنے تقریر کی کریں ستی دنی تھوڑا جا سرک پا جا اوہ شاک پیدا کرو مطابق ہر بندہ کتاب آخریدے روزان آئے کے صفحہ پڑھے پھر کوئی شاہ سمدھے نہ آکے آوے پوچھو پتا چلو دین تے ہونی یار لپا کیلیں گرانا تسی فسے تو اللہ تعفیق دے موجودہ حالات دے تنادر میں اشارہ تمہا کناہ تھا ننگاری ہو سکتا پتا نہیں میرا بھی کیا شروع تو انہوں سمجھا سب غلدی تھی ہے پون سوائے انہوں دے جنات بھی عقل ماری گئی دجھے سب سمجھا گئی کی کرنا چاہیتا کی ہو رہا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی عبداللہ ورسول خاتم نبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی صلی اللہ بسم اللہ اے دے دیو نا اے رخ دیو بڑا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلات وصلام علی رسول کریم سیدنا ونبینا محمد وعالی وصحابی اگمین اما بعد چند دن ہوئے بھی میرے بہت پیارے دوست ہیں شہدہ جی جمعے سے آئے ہوں انور صاحب انہوں نے والدے کے رمی فوت ہو گئے میں جنادہ پڑھایا جنادہ سب تو ہٹ کے پڑھونا بیک سلام کئی نا آخر تے اور آہستہ پڑھنا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نا خوش میں زہرِ حلا حل کو کبھی کہنا سکا کہا میں اس سے بھی آیا کہا یار میں کوئی جنادہ پڑھونا شکین نہیں مگر جو تو ہی میرے گھر پازنے پھر امانت میں اس سے خیانت کہنا میں بیک خمبیل حدیث آؤ کر دے پھرانے آگے کوئی گھر نہیں جو صحیح سنت و دس نہیں اے محصر ویک حدیث پاک حوالے لیے پڑھنا باقی انہوں نے بات سے دعا دا بھی انہوں نے کیا انشاءاللہ دعا کریں ان سنت فی صلات علی جنادہ یکبر الامام سم یقرہ وفاتحہ تل کتاب باز تکبیرہ ترولہ فرن کی نفسی کان کھوڑ کے سننا حدیث پاک صحیح سننا کہ سنت یا نماز جنادہ کہ آدمی اللہ اکبر کا امان اور پھر الحمد شریف اپنے دلت خاموشی نہ پڑھ کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہوتی پڑھنا سرن فی نفسی شپا کے اپنے دلت فاتح سم یقرہ وفاتحہ پھر وہ نبی اللہ السلام تے درود پیجے ویخلص دوار الجنادہ تکبیرہ سلاس لایک رو پی آمنہ باقی تکبیرہ جلی ہونے صرف دعا کرے پھر نہیں قرآن پڑھنا سم یقرہ وفاتحہ سرن فی نفسی پھر آخر تے سنت ہے بے آہستہ آوازنا سلام کوئے اور وہ بھی سجے پاسے صرف جس نہ ہوتے امام نے کی تیر دیں پچھلے کر اب اپنا پڑھتے ایک سلام پھر سندو سی سنن بہتی جل چار صفحہ انتاری کتاب انہوں جل ایک صفحہ دو سنتا انہوں لامار بانی رسول کریم علیہ السلام نے کئی کامر صاحبہ نے قدی کرتے سنت نہیں بنے انہوں نے سنت نہیں بنواتے ایتھویں غلطی کاجنے پڑھتے رہے انہوں کی کرتے اللہ رسول علیہ السلام کئی وری زور اثر جسوں پڑھ دے سی سورتا لوگانوں اہتان سنا دے سی جس سنت زندہ کرنے وہ کرنا کہ پچھلے انہوں پتا لگے کہ حضور کری سورت پر رہے زور اثر تھی اہتان سنننے کے پڑھ دا دیکھیا کس ہے بلکل جس میں ہمیں سنا تیر سے سارے مندے بھی آرے سخون لی تھی کہ لوگانوں پتا لگے قرآن پڑھی تھا کون انہوں آتری کا پڑھ دا اللہ رسول علیہ السلام بھی سنت جو جڑا آپ نے حکم دھتا کہیت نہ کرو احکم کی دھتا کیا اس تا آپ نے دلاج پڑھو دراب نہیں اچھی پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلم خریف چھے ساری عمر جسوں نماز پڑھ دے سی سبحانہ کرلا اس چیز پڑھ دے اللہ حمد شریف تو پہلا کرو سنت جندا خلیفہ راشد پڑھتا وہ جواب ہے ہی نہیں تھی سخون لی لوگ چھٹ گیا سبان کرتا دونا اس چیز پڑھ دی سنت کوئی نہیں اتھے سنت نہیں جنی روز پڑھون دے سی ادر تم پڑھ واقعی گاز بھی ٹھیک ہے کئی کم سخون لی کرنے پہنے دے اس طریقہ نہیں پڑھتا حضرت عبو ریلہ رضی اللہ ہر نماز اعوذ باللہ من الشیطان پہلا تفسیر بنے کسیر اے بھی اتھی پڑھ دی کو پڑھ دا جی اس سنت بنی ہے ابن عباس تو سوا کہنا الحمد شریف اتھی پڑھ دی ہے روز پہ لوگاں نے پھڑ دیا کہ کی کی تا دن قدید جنازہ اتھی پڑھ دیا انہیں کہا یارمینو ہی پتا کیا اس تا پڑھی دا صرف تو انہوں سے خون آتی کہ پہلی تکبیر تو الحمد پڑھی ایک کرنے ہوں دیکھے بھائے خود جان سڑھوں کوئی اندازہ خوف کرو سنت عمل کرو ایک کیا جنازہ اور تر دے انہوں مولانا حافظ زباہر لی دیجئے لکھے آ عبداللہ بن مبارکہ کہا ٹھیک ہے حق کیا لگ پہ میری طرح لوگ انہیں کہا جنازہ سلام سوائے جاہل ہوں جاہل ہوں تو دو نہیں کرو گا دبل جاہل جنازہ ہوگا وہ کرو گا ایک بھی حدیث نہیں آئی کہ دو سلام میں اس جنازہ تو اگر نہیں کسے ملک سے رواج دے رواج پھاؤ بے صحیح سنت کہتے ہیں اٹھا سنت آرے نماز جنازہ اور صرف ایک سلام ایک مسئلہ جدا سے بھی بیان کرنا تھی دعا انشاءاللہ ہو آج مغرب کے بعد دارے ارکم سکول سامن آباد بالمقابل پولیس چوکی میں ڈاکٹر عبدالسمی صاحب لیکچر دیں گے ضرور تخریف لانے ڈاکٹر لیکچر نہیں ایک اعلان ہوڑا بھی ہے اپنے دوستی یا بنک دے افسروں نے میں نے ہمی زبانی آیا کیا ہی کئی مدد سے ٹلزا آیا اللہ تعفیق دیتے جبی پوری پوری کوش کرنی قبول فرمائے اللہ پاپ انہوں نے بلکل پروسی عیسائیر چھوڑ کر مذہب اسلام اختیار کیا ہے بڑا ربزہ انام ہویا کفر تو اسلام علیہ آگئے اللہ تعالیٰ صاحب کرنی معاشی حالات بہت خراب ہیں باپ دل کا مریض اور اختیار میں داخل ہے بڑا بیٹا دوہزار تنخواہ پر نوکری کرتا ہے چھوٹا بیٹا میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے اور قرائے کا رکشہ جلاتا ہے مکان بھی قرائے کا بیٹی کی شادی کیلئے انتہائی پریشان ہے شادی کیلئے مسلمان بین بائیوں سے تعاون کی درخواست ہے تعاون فرما کر صحابہ داران حاصل کریں یعنی زورہ حق بن گیا اب ایک مسلم ہے اور ایک نو مسلم ہے جنہوں قرآن نے کیا ہوئے اللہ اللہ فاتح کرو کہ جڑے نئے بندے یعنی اسے کانچ رکھ گئتا کہ انہوں نے تحریف قلب کرو انہوں نے حاصلہ ہوئے کہ مسلمان یار ایسے نہیں بیوزنوی آگیا بندہ تک اے سارے میرے دوست جبان جو کٹ گئے جمع کرا دیو انہیں نقدار ہونے چاہیے کیوں بھی بندہ محسوس کرے مسلمان یار اللہ دیرسول دی امت جذبہ موجود ہے کہ اللہ قبول فرمائے پھر کے کٹھا کرو ایک ماہ پہریک اسلامی کا ایک ماہ پر سو بروزتار مرخہ اٹھاراں گیاراں وقت نوام بجے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں نومبر کا ماہ نام افض مسئل کے درازہ پر حاصل کریں ہر بندہ زیادہ زیادہ ایسے فانڈ چھتا دے ہو اور اگر کسے کولے سے تھوڑے ہیں بات جی پوچھاؤ اللہ تعفیق بشاک بہت اچھا مصرف ہے مدد ہونی چاہیے اور اس تکام دعا کرنے اینہ دنہ جی دو مضمون میں پڑے رسالہ بیداری آندا چند چھو بہت اچھا محمد موسیٰ پوٹو سا پڑھ دے تو آنو موقع میرے تو پڑھا کرو وہ بندہ رو رہے آبی آر کی سیاسی جمعہ تنسو لگے دے کوئی لبائے آؤ مدنو جگاؤ کہ نمیں سرے دیندار بند نیک بند پیارے مضمون پیشلے سارے مولان موزودی عرب عبدالما عدری عبادی نیک لوگوں سے کٹ کٹ کے اتنا اچھا بیداری انسانلہ اسی سفیدہ جیسے جنہوں نے دو نو مسلموں دے واقصہ کی اور ایسے سارے نے قسمہ کھا کے ہندو نے آکیا یار ساڑے لکھے مولانا کریم پھر حملہ ایٹا وری خوزادر مہا آدمی مسلمان ہے یہ کوئی نہیں اے ڈاکونی چھڑنے پھڑ لیا ساتھ مسلمان سے ایک ہندو ہندو لی سے اس وئے وہ کابونی ہے وہ ہندو نے لکھیا پھر وہ مسلمان ہو گیا کہ مولانا جڑے سینا انہوں نے لسانوں میں انہوں نے ڈاکون مل گیا انہوں نے کہا یار ساڑی جان نہیں چھوٹنی جنائے زمانت ہونی ہے انسپیکٹر نے بہت سخلاف لگیا اور ساڑے ٹڑوں پہ رہی ہے یہ کار میں دینتے تو اسی حملہ کیکتا ایک کو حل ہے مولانا کریم کو چلا کریا مولانا کریم خوزادر نیک بن دا مولانا دے رسول دا مننوڑا انہیں سانوں معافی کی جنین ساڑی زمانتی کرونی سپارش کرتا ہندو گیا اور انہیں جا کے اتعرف کرایا مولانا ہس کے آکھا یارو میرے بیٹے اگر وہاں کو غلطی گئی میں انہوں کو بجلانی لینا چاہوں دا میں جلا کے دعا پولیس نے پھڑ لیا میں پرچا بھی کوئی نہیں مولانا نے خود جا کے انہوں نے آکھا یار میں انہوں نے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنی میں انہوں نے بچے سٹے نمازی دیندار ہو گئے ایسے ہندو نے کلمہ پڑھا جدا بہت بڑے ہندو کرانے دا آدمی اس سارے اور بڑے بڑے افسر سی ایک کہانی پڑھا دیکھا اس دیندار ہوں دا اس لیے کشکر ہو جے کرنا تھے کردار ہوئے جتو لوگوں نے پسا رکھے مسلمان یار مرے نہیں زندگی باقی تو ایسا ساتھی اگر اسلام چاہوے انہوں تکانہ دے سینے نہ لاؤ محسوس کرے کہ میں کچھ برادری چاہو گیا اللہ تعفیق اللہ مسلح سیدنا و نبینا مولانا محمد اللہ علیہ السلام اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء امن والان این اللہ یعمر بالعدل والإحسان والإتائے ذالقربا وینان الفحشا والمنکر والبغی یائزكم لاللہ کم تذکر صفحان ٹھیک کر لیا کرو دا پھر تکبیر کرو موسیقی موسیقی موسیقی